السلام علیکم ایک چھوٹی سی کلاس کے ساتھ میں مخاطب ہوں لیکچر نائنٹین ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پاتی سارے بچے گھروں کو جا رہے ہوں گے پہنچے بھی نہیں ہوں گے لیکن امید کرتا ہوں گے گھر بیٹھ کے اس لیکچر کو لے لیں گے جی کل میں نے آپ کو کوسٹن سکسٹی ایٹ کروایا تھا سپیڈو سپیڈ ہے نا بڑی نوارم سپیڈ تھی سمجھ آگئی تھی نوٹ بن گیا تھا پھر یہ نوٹ آپ نے بنایا ہوگا بنایا تھا کتنے بچوں نے ٹرائی کیا یہ گھر پہ اوکے پھر نیا کانسپٹ ایک چھوڑا سا ہے الگ تھلگ ہے وہ وہ کانسپٹ ایسا ہے کہ وہ اسی کلاس میں ہم لیں گے اس پہلے اس کا ذکر نہیں کیا ہوگا اور پھر میں اس کے بعد ایک اچھا سا سوال آپ کو ہومک میں دوں گا وہی سپٹنک والا ڈسکس کر کے ٹرائی آپ ہی کریں گے انشاءاللہ پریشانیاں ہوں گی یا جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے پھر وہ میں آپ کو کمینگ سنڈے پہ وہ کروا دوں گا ٹھیک ہے میں وہ کروا دوں گا اوکے تو پہلے اس سوال کو درہ کوئیکلی کر لیتا ہے requirement ہے prepare a note on PPE for the year 31 دسمبر 2016 in accordance with IFRS نہ comparative کا کہا اس نے اور بس یہی ہے اور نہ کوئی جنرل انٹریز ہیں کوئی اور چیز نہیں ہے تو ورکنگ کریں گے ورکنگز کریں گے وہ تو ضروری ہیں ورکنگز کر کے صرف ایک سال کا note بنائیں گے سوال کی requirement specifically addressed کرنی ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہم عمت مارے نا عمت تو یہ پندرہ منٹ میں سوال ہو جانا ہے ٹھیک ہے کلاس آج ذرا چھوٹی کر لیں گے نا پھر جلدی چھوٹی کر لیں گے آپ کو پتا ہی ہے یہ تو ہوا کبھی نہیں سوچ ہی سکتے ہیں ہم start میں بعد میں پھر وہ کلاس چھوٹی پڑ جاتی ہے نا جان کے نہیں کرتا نہ ہے سچ مجھ میں بس پڑھتے 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 ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ سوہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتے ہیں چلیں جی نوٹ بنانا ہے ٹھیک ہے پہلے صفحے پہ آپ نوٹ کے لیے جگہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا سب نوٹس میں اس کے بنائے تھے نا جاتے جاتے سپیٹو سپیٹ ٹھیک ہے پھائی بیلڈنگوار ایکوارڈ ان سی محسینیٹی ایک کام جنری دوزار دس اٹھا کاؤس آف دو سو مینن دا یو سفل لائف بیلڈنگوار دیٹا فیکن باز بیس سال یک کام جنری دس کو خریدی بیس سال کی اور یک کام جنری سولہ پر جا کر پہلی ریویلشن اور پھر بگ گئی ارے بھائی یہ تو ورکنگو بھی کوئی ٹائم نہیں لگنا کیوں چیڑ لائن ویتھڈ ہے اور دس سے سولہ کے درمیان کوئی ایوینٹ بھی نہیں ہے تو ہم جمپ کریں گے میں تو کہتا ہوں آج نوڈ ادھر بنائیں سال ورکنگ کرتے ہیں کوسٹر نمبر 69 پی نمبر یہاں پہ ہم ورکنگ نمبر ون کر لیتے ہیں ویسے آپ نے پہلا صفحہ نوڈ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور آدھے صحبے نوڈ بن جائے گا تو سب نوڈ سوسی کے ساتھ ہی فٹ کر سکتے ہیں آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے باہر حال آپ کی مرضی اب آگئی ڈیٹ ڈیسکریپشن 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 دوزار دس کاؤس کیا ہے دو سو اس کے بعد اکتری دسمبر پندرہ تک جمپ کر سکتے ہیں کیونکہ یککم جنلی سولہ سولہ والے سال کے پہلے دلیویلیشن ہو رہی ہے نا تو اس سے پہلے تک لے آتے ہیں یہاں یککم جنلی سولہ بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن چلو یرینڈ ذرا کرنے لے تاکہ بعد میں کلوزنگ اوپننگ نکالتے ہوئے بھی درہ آسانی رہی ہے نا ٹھیک ہے نا تو اگر سالہ تا یہ ریویلیشن ہے یا یوں ذہن رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ جس سال میں کوئی بھی چینج ہے نا اس سال کے پچھلے سال کے اینڈ تک ورکنگ کو لائے کرنا اور پھر اگلے سال کو سامنے رکھا کرنا نارملی اسی سال کی جنل انٹریز مانگی ہوں گی اسی سال کا نوٹ ہوگا تو اس سال کے ہمیں پوری تفصیل چاہیے ہوتی ہے تو جو آپ کا کرنٹ ہیئر ہو اگر جمپ کر بھی سکے تو اس کرنٹ ہیئر سے پچھلے سال کے اینڈ تک ورکنگ کو لائے کریں ٹھیک ہے نا صحیح ہے 31 سامنبر 15 تک ڈیپریسیشن کرنی ہے تو 200 ڈیوارڈڈ بائی 20 ہے 200 ڈیوارڈڈ بائی 20 یہ تو آ جائے گی ایک سال کی ڈیپریسیشن اب یکم جنری 10 کو یہ ایسٹ لیا تھا 31 سامنبر 10 11 12 13 14 اور 15 کتنے سال دھیان سے ورنہ 5 لکھ لیا اور کچھ بچوں نے جی 16 میں نہیں کیا 40 سال 60 جی 140 book value آگئی اور اس کے بعد ہمارا current year آگئے اب 16 کا سال شروع ہوتے ہی پہلے ہی دن ایسٹ کو revalue کرنا ہے ایک لائن خالی چھوڑ کر revalued amount لکھیں گے وہ سوال کے اندر گیون ہے revaluation date یکم جنری 16 اور fair value یعنی revalue کتنی ہے 400 توسری جی 340 روپے کا revaluation سر پلس آگیا working ہے abbreviations use کیا جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اسی سال میں ایسٹ بک رہا ہے 31 مارچ پہ 3 buildings بک رہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب 31 مارچ تک مجھے لگتا تھا لگتا تھا تھوڑا لیندھی کام لیکن اس نے اتنا ایزی کر دیا ہمیں انٹریز چاہے نوٹ ہو ایزی چیزیں نکل آتی تھی تو اتنا ٹائم پھر نہیں لگتا اس میں اور مزے کی بات اس سے چیزیں جو چیز کور ہو رہی ہے وہ مشکل سوال کور ہو رہا ہے جس میں ضروری نہیں ہے کہ جس سال بھی غیرشن اسی سال ایسٹ بھی رہا ہو ٹھیک ہے اینیویز اس کے بعد 31 دسمبر 2016 تک ڈپری سیشن کریں گے اور ریمیننگ کی کریں گے اس کے لئے ورکنگ نمبر 3 ہم نے کی ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس 31 دسمبر 16 پر بک ویلیو آجائے گی ریمیننگ بیلیڈنگ اب ون بائی ون یہ فگرز نکالنی شروع کرتے ہیں تو ورکنگ 2 کریں گے تو ون بائی ون نہیں بلکہ پہلی دونو ہی نکل آئیں گے ٹھیک ہے ورکنگ نمبر 2 same date description building آجائیں گے dispose ہونے والی ان کا revaluation surplus اور P&L اب کس دن سے یہ بنانی شروع کرنی ورکنگ date of last year سے کیونکہ آپ کو باتا یہ asset بکنا ہے تو بیچنے کے لیے بیچنے والے asset کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے اس کی revalued amount اور اس کی accumulated depreciation اور یہ دونوں ہی چیزیں latest revaluation سے onwards ہی مل جاتی ہیں کیونکہ جس دن revalu ہوا ہوتا ہے اس دن تک redemption eliminate ہو کر nil ہو گئی ہوتی ہے تو accumulation کے اندر بھی اس کی تیاری ہو رہی ہے ہمیں revalued amount چاہیے اور وہ ہے جناب چار سو اسی divided by کیوں 5 کیوں یہ پانچوں buildings کی revalued amount ہے اور کہیں اور الگ الگ detail نہیں دی گئی individual buildings کی تو یہی حضیم کریں گے کہ پانچ buildings اگر دو سو کی تھی تو ایک چالیس کی چار سو اگر پانچ buildings کا surplus ہے تو divide by 5 کریں تو ایک building کا surplus آئے گا لیکن ہمیں کتنی buildings الگ کرنی ہے تو divide by 5 کیا تو per building آگیا into 3 کریں گے تو 280 یہ جناب دکھنے والی buildings کا surplus آگیا revalued amount آگی اور surplus کتنا ہے یہ 340 بھی 5 کا ہے ہمیں اس میں سے 2 کا 3 کا الگ کرنا ہے 204 ٹھیک ہے جی اب اس سے آنورز ہے وہ ہی سمپل والے سوال بن گئے جو پہلے 2 3 سوال ہم نے کیے تھے ٹھیک ہے جی تو 31 مارچ 16 تک ہم اس کو depreciate کریں گے کس کو 288 کو اور 204 کو ایسا یہ اب ڈیوائیڈ کرنا ہے ان کو ہم نے ریمیننگ لائف اور ریمیننگ لائف نکالیں گے ہم یہ ادھر کر لے ادھر کر لے یکم جنری 16 تک یعنی کہ ری ویلیشن کئی دن کھڑے ہو کر تو یکم جنری پندرہ کو ایسٹ نہیں یکم جنری دس کو ایسٹ خریدا تھا یکم جنری 16 تک کتنے سال گزر گئے ابھی تو گنے تھے 6 سال گزر گئے تو اریجنل لائف کتنی تھی 20 20 میں سے 6 گئے تو باقی تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 14 سے پر یہ یئرلی ڈیپریشیشن ہے پورے سال کی ہوگی into 3 by 12 کریں گے نشر بھی کرنا پڑے گا 204 divided by 14 into 3 by 12 جی 283 اور 200 لو جی میری دونوں required figures آگئی ہیں اتنا آسان کام ہے تو ٹائم نہیں لگتا اتنا زیادہ اس ورکن کے لیکن helpful کافی ہو جاتی ٹھیک ہے تو ڈیپشن آف ڈیسپوز ہونے والی 3 بیلڈنگ کتنی ہیں 5 اور ٹرانسور بک ویلیو 283 اور 200 لو جی گیا ایسر کتابوں سے اب کیا رہ گیا اگر لگ رہا تیزت میں سلو کر دیتا ہوں کل بڑی تفصیل سے یہ کام کیا تو میں صرف آپ کی تسلی کیلئی کروارہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا سلویشن موجود ہے نہیں تو چلو میں آپ کو چیک کروا دوں کہ آپ نے کیا کیا سوال بھی آپ لوگوں نے کیا ہو ہے چھوڑی سی دو تین لائنے چھوڑ کر ورکنگ ری کر لیں دو لائنے چھوڑ دیں کہ وہ نکالنی پڑے اب ٹوٹل سرپلس کتنا تھا اور ٹوٹل دیویڈ کتنی ہے ڈیوائیڈ بائی پائیو کریں گے انٹو دو بچی ہیں کتنا آنسر یہ 192 ریمیننگ بیلڈنگ ہے اب ان کو 14 پر کرو اور کوئی فریکشن لگانے کی ضرورت پورا سال دیفشیڈ کرنا 14 جی سرپلس ٹوٹل کتنا تھا 3 40 اور ڈیوائیڈ کریں گے اس کو 5 سے پر بیلڈنگ سرپلس آ جائے گا پھر جو آئے گا اس کو پر کرنے کے لیے بنا لیں گے سار کی تو 340 divided by 5 into کیا آنسر آیا یہ اب دو بیلڈنگ جو بچ گئی ہیں ان کا سرپلس اب اس کو ڈیوائیڈ تو یہ آگیا جناب 14 اور یہ آگیا 10 اور بک ویلی 1 جی نوٹ بنالیں پی پی کا مولیں نام کیا جی بزنس کا کل نوٹ سٹو دا فائنینشل سٹیٹپنٹ پور دا یئر اینڈ سولہ کمپیلٹیو نہیں مانگا تو بلکل بھی نہیں بنائیں نوٹ کا کوئی نمبر سمبر بتا دو 11 جی آج فرمائی چاہی ہے تو پراپرٹی جوانٹ ایکپمنٹ میں ہمارے پاس صرف کیا ہے بیلڈنگ اچھا اور سال صرف یہ ایک ہی ہے سولہ اگر کمپیلٹیو ہوتا تو یہی پہ پندرہ کمپیلٹیو بھی ڈال دو ایسیڈ ہوں تو پتہ آپ کو بیلڈنگ اور پلانٹ پھر بیلڈنگ اور پلانٹ کر لیتے ہیں ہم یعنی کہ اگر وہ کمپیلٹیو مانگے تو میکسی میں میں نے دیکھا دو کو ایسیڈ سی کلاس دیتا ہے تاکہ بچہ منیج کرنا چاہے تو ایک صفحے پہ کر لے ٹھیک ہے جی تو جی گراس کیرنگ اماؤنٹ پولا لکھنے آپ اپننگ ایڈیشن اب ذرا تھوڑا سا میں آج کے بعد بدل پڑھتا میرا ایسی دل کر رہا تھا یہ ٹھیک ہے جی کلوزنگ تو میں لکھنے لگوں کرنسی جانی کیوں نہیں کریں روپیز ملین لو کرنی ہوتی میں نے کر لی ہوگی آگیا جی کلوزنگ آگیا اس کے بعد اکیومولیٹڈ ڈیپری سیئیشن اوپننگ آیا سٹارٹ یا انڈ ہے سٹارٹ یا ریویلیشن تو ٹرانسفر پہلے اور خالی کلاس ریپری سیئیشن بعد پوری کوشش میری یہ ہی ہے کہ جو چلے بھی گئے ہیں ہم انہیں پورا سپورٹ بھی کریں کام بھی کریں اور انہوں کو نقصان کم سے کم پہنچ آئیں پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ آجو 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 لیکن اب یہ تو نہیں آیا تو پھر بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں جی چاہے فرمبردار ہو چاہے نافرمان ہو تو کوشش تو یہی ہے کہ یہ کام کل کروایا تھا اسی کی تفصیل اور اس کے بعد ایک الگ تلگ سا کونسیپٹ ہے جو کل شروع کروں گا اور کمنگ سنڈے کوئی ہاف لیکچر اس پہ لگا کے پورا کروں گا اور پھر کوئی نئی چیز سنڈے والدن جو ایت کے بعد ہو وہ کریں گے انشاءاللہ امید تو یہی ہے اب اس میں میں یہی کر سکتا ہوں کوئی نئی چیز جو ہے وہ یہ اس طرح کا کام ہے جو آج شروع کریں گے اور عید کے بعد سنڈے پہ کریں گے جو کرنا تو لازمی تھا چھوڑا نہیں جا سکتا لازمی کرنے والا تھا لیکن ایسا کام ہے کہ آئی ایس سکشتین میں جو پڑھا ہوا ہے پہلے سے وہ یوز ہو گئے کونسپ بس اس کے بعد وہ الگ سے ہو سکتا ہے اور بعد والا فرنسپ پہ اپلائے نہیں اس کے محتاج نہیں رہتا اس وجہ سے سوڑا سا ہم ان کو بھی فائدہ کر رہے ہیں اور اپنا تو ہم کام پورا کر ہی رہے ٹھیک ہے ڈیپریسیشن کے بعد ڈسپوزل کلوزنگ اور پھر بک ویلیو آ جائے گی اور اگلی تین چیز ٹھیک ہے چلیں اب ہم نوڈ بنا رہے ہیں کونسے سال کا 31 دسمبر 2016 کا تو ہمیں اپننگ بیلنس کس دن چاہیے یکم جنوری 16 پہ لیکن ہم اس کو نکالیں گے 31 15 پہ اب 31 15 پہ جا کے ہم نے ایسید سے پوچھا بھائی تم کبھی ریویلیو ہو ہے بولا نا پوچھا اچھا تم بھی ریو نہیں ہو ہے تو پھر ایسید اکاؤنڈ میں تمہاری پڑی ہوگی کس اور اکیوم ایسید اکاؤنڈ میں ڈیٹ آف پرچے سے 31 15 تک ہی ڈیپشن ہوگی یعنی ایسید اکاؤنڈ میں closing 300 پہ 200 اور اکیوم ڈیپشن میں closing کھڑا دن جائے سارا سوال غلط ہو جائے گا مطلب باقی نمبر تو ملیں گے لیکن بھارا یہ غلط تو خام خواہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو 31 سنبر 15 پہ closing نکالا اور 31 سنبر 15 پہ closing asset account کو کتنا نظر آ رہا ہے جی ایک 200 کی cost شو کیا کرے گا asset account 200 کی cost تو پھر یہ closing 30 سنبر 15 کا یت کا میری 16 کا opening بن جائے گا کتنا جی 200 اور کیونکہ یہ asset کبھی revalue نہیں ہوا تو date of purchase سے 31 سنبر 15 تک کی depresition accumulate ہوئی پڑی ہوگی یعنی پورے 6 سال کی depresition date of purchase وہ یہاں ویسے ہم نے کٹھی نکالی گی اگر detail working کسی نے کی ہو گھر پہ یہ کی تھی کسی نے گھر پہ detail working detail کی تھی تو detail والوں نے یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے add کر لی ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن jump کرنا سیکھیں اب یہ وقت دے ہوں کتنا بچا ہے آپ نے کتنی دیر لگائی اور میں نے کتنی دیر لگائی سوال تو وہی تھا لیکن یہ بہت آسان تک کل والے class والے سوال سے جو مبنے تھا ٹھیک ہے جی تو accumulation کا opening کتنا آگیا جی 60 یہ opening ہی مشکل ہوتا ہے نکالنا پھر تو ایسے ایسے سال جو اپنا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یک کم جنری 16 پر کیا ہوا ہے جی revaluation تو کیا کریں گے transfer سب سے پہلے transfer تو transfer کے لیے یہ سامنے balance موجود ہے accumulated depreciation debit اور asset credit اس کے بعد surplus یا loss record کرنا ہو اس column کو چھپا کر صرف asset کے column کو دیکھتے ہیں اور ہم نے دیکھنے پر نظر آ رہا ہے ہمیں کہ 340 سے asset بڑھ رہا ہے یعنی کہ surplus ہے building debit building positive debit بڑھ گئی ٹھیک ہے پہ یہاں پہ positive sign کے ساتھ شروع کر دیں گے کتنا 340 disposal کو ہوا ہے oh my god disposal ہی ہوا ہے چلو ایک منٹے یہاں تک کو مسئلہ revaluation وغیرہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب disposal رہ گیا اور depreciation expense رہ گیا ٹھیک ہے اب پہلے disposal کو پھڑکا دے چاہیے disposal چونکہ easy ہے disposal ہے اور ہو رہا ہے 31 مارچ سولہ پہ 31 مارچ سولہ پہ کھڑے ہو کر پھر وہی سوال کریں گے ہاں بھی asset revalue ہوئے کبھی اس نے کہا ہاں یہ ہوا انہیں کہا اس کا مطلب اس کا مطلب ڈسپوزل کے دن asset account میں cost نہیں revalued amount پڑی ہے تو جانے والے asset کی revalued amount ہم نے یہ الگ کرتو لی ٹھیک ہے تو اسی کو الگ کیا تھا کل اور encircle کیا تھا میں نے آپ کے لیے کہ یہ ہے جناب جانے والے asset کی وہ value جو asset account میں سے credit ہوگی اور دوسرے step میں ہمیں accumulation چاہیے اس کی وہ ویسے تو یہ ہے کیونکہ یہاں revalue ہوا ہے تو تین میں انہیں بعد یہی deduction accumulator ہوئی پڑی ہے لیکن میں نے کہا تھا پھر بھی ایک چھوٹا سا step کر لیا کرو مشکل سوالوں کے لیے accumulated depreciation نکلو وہ کیسے نکلے گی 288 minus 280 is equal to یہ میں نے اس لیے کروایا آپ کو کہ اگر کبھی revalue ہو کر آگے دوبارہ revalue نہ ہو دو تین سال آگے چلا جا اور پھر جا کر بکے تو یہی working continue ہوگی اور آپ کی ایک accumulation ایک دم سے نکلائے گی ٹھیک ہے ویسے ایسا ابھی ہوا نہیں آج پر آئیکیپ کے سوالوں میں تو disposal بھی نہیں آئے میرے خواہ میں revalue ڈیا سکتا تو آپ کے پرچے میں آجائے اللہ کرے آتا ہو تو جو بھی آئے پرچے میں آپ پاس ہو جائیں یہ دعا یہ آجائے تو نہیں پس ہم پاس ہو جائیں جیسے بھی ہو ٹھیک ہے جی تو یہ دوسری چیز ہے تو asset account میں سے نکلے گا 288 اور accumulated deduction account میں سے نکلے گا پانچ اس کے علاوہ کوئی چیز ضرورت ہے مجھے نہیں میں پینل نہیں بنا رہا مجھے جنرل انٹری نہیں مانگی گئی مجھے صرف یہی دو چیزیں چاہیے تھی تو پرچہ پرچے کا سوال اسے تیزی تیزی سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں سے نکال دیں گے پانچ آپ صرف ایک چیز دیں گے depreciation expense for the year تو وہ آپ کو پتا ہے اصل میں یہاں working my disposal کی ڈیپشن الگ نکالی بھی ہم نے اور remaining کی الگ ٹھیک ہے تو یہ دونوں مل کر ڈیپشن expense for the year بنے گا نا کتنا بنتا ہے نائنٹین تو یہ نائنٹین کی depreciation جو ہے یہ for the year یہاں پر نظر آ جائے گی جی addition کوئی نہیں ہوا بولیں 192 اب یہ 192 match نہیں کر رہا کر رہا ہے اصل میں اگر آپ غور فرمائیں تو کر رہا ہے asset account میں صرف وہ ہی revalued amount بچی ہے جو asset بچیں جو asset بچیں انہی کی revalued amount پڑھی ہوگی نا جو جلے گئے ان کو تو ہم نے credit کر کے اپنے closing minus سے پہلے ہی minus کر دیا ہوا یہ بالکل match کر رہا ہے ابھی بھی سوال ٹھیک ہے اس کے بعد 14 آ گیا اور 170 آپ دیکھیں تو آپ کی working کے ساتھ book value بھی match کر گئی یہاں پہ آپ لکھو گے revaluation model state line method اور 14 کی life ٹھیک ہے جی measurement basis depth depreciation method اور life یا win جی اس کے بعد سب نوٹس بنا لیا کریں پریکٹس ہو جائے گی زیادہ دیر پریکٹس ہو جو بھی نام شام ہو اینڈیپینڈنٹ ویلیویر نہیں لکھا ہوا نام کوئی بات نہیں تو پھر یوں لکھ لیں بائی اینڈیپینڈنٹ ویلیویشن فرم ایکس وائی زی با لکھ دیا کرو کوئی بات نہیں ھیک ہے disappointment ھی مuz分 اینڈیپین جان ویلیویر گھر ایز کی ایکہو esp do ھکٹس ہو کیسے پوی باتینڈے بہت نہیں ہے پ شی 초 سوچے پینٹ ہے ہے ٹھیک ہے چلے فارمیٹ پورا کر لے سر پلس کی مومننے پر اپنیس آتا ہے ہے اب پلاس مائنس لکھنا چھوزو اروز ڈیورنگ ڈیور آئے گا ہے جس ڈیورنگ ڈا ڈیور آئے گا آئے گا ہے ٹرانسفر ٹو ریٹین ارننگ ڈیورنگ ڈیور آئے اور کلوز اب اپنی کی کرتی سمبر 15 پر ہم نے دیکھا تو 0 ہے تو یککم جنری 16 پر یہی کیا بن جائے گا اپنی 0 اس کے بعد اروز دوری نیئر اب اپنے ایسٹ کا اکاؤنٹ چھپایا ہوگا 340 سے سرپلس بڑھا ہے دوری نیئر سرپلس آیا ہے 340 کا کوئی لاؤس چاوز کوئی نہیں آیا کہ اس کو کھاتا 31 دسمبر 2016 تک پورے سال میں دوری نیئر یہ اور یہ کل بھول گیا تھا نیے بیچ والا یہ تینوں ہی ٹرانسفر ہوئے ہیں جنرل انٹریز آپ نے کی تھی کل آپ کو پتا ہے اس کی انٹری بھی سرپلس دیبیت ریٹینڈرننگس کریڈ سرپلس دیبیت ریٹینڈرننگس کریڈ سرپلس دیبیت ریٹینڈرننگس کریڈ تو کتنا بنتا ہے چودہ یہ دو سو چودہ ٹرانسفر ہوا ہے ٹو ریٹینڈرننگس مختلف مجھوہات کی بنا پر ہم نے ایک ہی بار دکھا رہے ہیں 214 126 ورکن کے ساتھ میج بھی چاہتے ہیں 11.3 had there been no revaluation book value of building would have been روپیز بتائیں جی 480 میں سے 340 منس کریں by the way 140 آگیا کیسے ممکن میں 31 سولہ کی بات کر رہا ہوں میں ہے اچھا یہ start of the year ہے that's why بہرحال آپ ایسے working simple working بھی کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں 200 پر asset پڑا تھا cost اور 200 divided by 20 ہوا کیونکہ revalue تو ہوا نہیں اب یہ ہم نے لانا ہے کہاں پر 31 دسمبر 16 پر سولہ سات سال سٹارٹ کے اندر جب نکال رہے تھے یہاں ڈیپشن تو سرک پچھلے سال کے انڈ تک تھی نا تو وہاں پہ 6 سال آتے تھے اب کیا ہے جی سات ہے ٹھیک ہے جی into seven آنسر آ گیا یہ 200 ہے اس میں سے مائنس کیا کرو گے یہ کتنا بنتا ہے ایک سو تیس تو دو سو میں سے ایک سو تیس کیا تو ستر ہے یہ کتنا بان گیا ایک سو تیس میں گیا اوہ بھئی دو سو کی دو سو بیلڈنگز نہیں رہی اب چیک کرتے پھر مجبوری بن گئی تھوڑا سا ورکنگ بڑھا رہے ہیں ایسی ایسی درہ فضول میں بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فضول میں کام کر کے دیکھ لیتا ہے جی asset account میں start of the year پڑا تھا دو سو اب اس میں سے dispose کتنا ہو جانا ہے دو سو بٹا پانچ انٹو تین کتنا بنتا ہے ایک سو بیس ہے اب بولو تو closing کیا مجبوری بن گیا ایسی ڈیس پوزل کو بھی دیکھنا ہے ہم نے 31 دسمبر 16 پہ کھڑے ہو کر دیکھنا ہے کوئی ڈیوری ڈیور ایڈیشن ہوا ہے تو اس کو ایڈ کر کے لانے کوئی ڈیوری ڈیوری ڈیس پوزل ہوا تو اس کو مائنس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پہلی بار زرہ ٹیکنیکل ہوا نا ڈیس پوزل کال والا میں نے بنایا نہیں تھا نا نکاتہ بنا لی جائے گا چلو اچھا اس کی پیکٹس ہو جائے گی اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن میں اوپننگ کتنا پڑا تھا اوپننگ سکسٹی یہ ایسے پہلی ہی ہے نا اوپننگ اس کے بعد ڈیپریسیشن فوردہ ڈیور ہے ڈیس پوزل کی ڈیپریسیشن ہے اور کلوزنگ نکال لیتے ڈیپریسیشن ایکسپینس آن اوپننگ جی بولو لمبا ہی پڑ گیا کام ہے نا دو سو مائنس ایکسو بیس جو باقی بچے ہیں ان پر لائف کتنی تھی ٹوینٹی مطلب فائف پرسنٹ بنتا ہے بولو نہیں سر لائف سے ڈیوائیڈ کر دو لائف سے ڈیوائیڈ کر دو وان آور ٹوینٹی کریں تو کیا آتا ہے میں نے کہا ذرا ریٹ کی عادت ہے یہاں پہ تو انٹو فائف پرسنٹ کرنے کو مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو مسئلہ ہے آپ کو مسئلہ ہے تو آپ ڈیوائیڈ بے ٹوینٹی بھی کر سکتے ہیں اوکی جی جگہ کم کھیری جائے گی دیوائیڈ بے ٹوینٹی سیس میں انٹو فائف پرسنٹ کر رہا ہوں کو مسئلہ تو نہیں دیوائیڈ بے ٹوینٹی سیس وہی آنسر آنے اوکی انٹو فائف پرسنٹ اس ایکول دو جگہ کم کھیری گی یہاں پہ اون ایڈیشن ہے کوئی تو بس ڈسپوزل پہ آو سیدھے شیٹ لائن میتھڈ ہے گولو وان ٹوینٹی انٹو فائف پرسنٹ انٹو اب کس دن بیچا اس کو 31 مارچ پہ جنوری فروری مارچ تین بٹا بارہ جی یعنی اگر ڈسپوزل آ گیا نا تو پھر بڑے سکون سے آرام سے یہ سارا ڈیٹیل سے کام کرنا پڑے گا جی وان پوائنٹ پائیپ جی ٹوٹل یہ آگیا جی ایکسپینس پور دا ایئر پائیپ پوائنٹ اب ایک چیز ابھی بھی رہتی ہے اسی سے شاید ڈسپوز نہیں کرواتا آئی ری ویلیوڈ ایسٹ کو ورنہ تھوڑی نمبر بڑھانے پڑے اس کو باقی سوال آسان کر کے اس کو اس سب نوڈ کو ایک اگر آدھا نمبر دیتا ہے تو شاید ایک سے ڈیٹھ دو نمبر دینے پڑے بہرحال آج ہے تو ٹھیک ہے ظاہر نمبر دے گا اس کو اتنی کلکولیشن کر کے جو آرہے ہم ٹھیک ہے اوکی جی نیکس اکیومولیٹیڈ ڈیپریسیشن آف ڈسپوزل ہم نکالنا چاہ رہے ہیں یہ نو نہیں چلے گا وہ تو یہ سوڑی پانچ نہیں چلے گا یہ تو ری ویلیوڈ ایسٹ تھا نا ہمارے اکیومولیٹیشن آف ڈسپوزل کی ورکی میں ہم لیں گے جی ایک سال کی ڈیپریسیشن کتنی بنتی ہے جی ون ون ٹوینٹی ٹوٹل کاؤس ہے انٹو فائیف پرسنٹ جی ڈیوائیڈ بائی ٹائن جو بھی کرنا یہ ایک سال کی ڈیپریسیشن آگی تو بولو اب یہ ایسٹ کب خریدا تھا ہم نے یکم جنری دس کو اکتیس امبر پندرہ تک چھ سال گزر گئے تھے بولو اور پھر اکتیس مارچ تک تین بٹا کتنا بنتا ہے سکس پوائنٹ یہ سکس پوائنٹ ٹو فائیف یر سے ملٹیپلائے کرو آپ کی اکیومولیٹیڈ ڈیپریسیشن آ جائے گی بولو کتنی ہاں تھرٹی سیون پوائنٹ ٹھیک ہے سکس یئرز کی بنتی ہوگی نا فائیف کیا خیال ہے ایک سو بیس کا پانچ پرسنٹ لے کتنا آتا ہے رسے چھ اس کو کریں پانچ سے ملٹیپلائے تیس آتا ہے پانچ نہیں یہ چھ سال ہے ہاں چھے سے ملٹیپلائے کریں تو چھتیس چھتیس یہ ہو گیا جو پچھلے سال کے اینڈ تک آئی تھی اور دے ڈس سال کے ڈال کے ساڑھے سینتیز بانگی اس کی ساری زندگی کی اکیومیلیٹڈ دیکھنگی سیون پوائنٹ پائی جی بولیں کلوزنگ دس پلس دس مینس دس 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 یہ 130 ملین نہیں یہ کتنا ہے جی یہ دیکھیں کتنا ہے جی 80 ایسے لگ جائے 80 مائنس 28 بنتا کتنا ہے 52 کیسے نکلا جی 80 مائنس 28 ایسے دکھا گیا نا ملین اوکے اور اس کے لیے اب آپ کو پروپر ورکنگ کرنا پڑی مجبوری آپ کی ٹھیک ہے تو یہ آپ یا تو پہ وہیں پر پریزنٹ کر دیں مائنس کر کے یا یہاں پر آپ ریفر کر دیں تو اس کا مطلب کل والے سوال میں بھی آپ نے گھر جا کے جب یہ نوٹ سب نوٹ بنایا ہوگا تو آپ کو اس طرح سے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ بنانے پڑے ہوں گے ورکنگز کرنی پڑی ہوں گی ٹھیک ہے شارٹ کٹ سے کام نہیں چلا یعنی وہ جو شارٹ کٹ ہے وہ صرف تب ہے جب کوئی ایڈیشن بھی نہ ہو کوئی ڈسپوزل بھی نہ ہو تو اس لیے میرے خیال میں بس سکون سے دیکھ لیا کریں ایڈیشن ڈسپوزل کے ساتھ ہو بلکہ وہ تب لگایا کریں شارٹ کٹ جب ممکن ہی نہ ہو ڈیٹیلڈ ورکنگز ملکہ ڈیٹا ہی نہیں ڈیٹا ہی نہیں ٹھیک ہے جی یہ لاس والا سب نوٹ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایسیڈز کو ری ویلیوشن موڈل پر نہ رکھتے ری ویلیوشن موڈل پر رکھا ہے تو ایسیڈ کیا شو کر رہا ہے ایک سو بانوے روپے کی ری ویلیوڈم ہو پانچ کی چودہ کی دیفشن مائنس کر کے ایک سو ٹھتر کی بک ویلیو یہ کون سا موڈل ہے جی یوزر انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے کہ ہم ری ویلیو نہ کرتے تو اسٹوریکل کاسٹ کے حساب سے بک ویلیو کیا ہوتی تو یہ بتائیں اگر ری ویلیوشن نہ ہوتی یہ ویسے کل پرسوں کیا تھا وہ اس لیے کی بیٹا کہ آپ یہ 52 ڈائریکٹ اب نہیں نکال سکتے نکال سکتے ہیں تو کوشش کریں ویسے اس کا شارٹ کٹ بھی ایک ہے اگر کہیں تو بتا دیتے ہیں یہ سمجھ آیا تو پھر ٹھیک ہے یہ سمجھ آیا تو اس کے بعد لیکن یہ سمجھ آنا پہلے ضروری ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا بتایا اگر اگر ری ویلیوشن نہ ہوتی تو بک ویلیو کیا ہوتی 52 ٹھیک ہے کیسے آئی ایسٹ دو سو سے اسی پر آیا ڈسپوزل کے بعد اور اکمیٹیشن میں یہ فوضہ گیر چارج بھی یہ اس کی نکل بھی ڈسپوزل کی اور یہ اسی منس اٹھائیس یہ بک ویلیو آئے یہ سمجھ میں آتی ہے بات اچھا اب یہ جو سارا کام ہم نے کیا ہے لال مارکر دینا یہ سارا کام ہم نے کیا یہ یہ کافی لنسی کام نہیں بولو تو اگر اس کی بجائے کیونکہ مجھے مجھے ایس آن اکتیس دسمبر سولہ بک ویلیو چاہیے ہوتی ہے ایسی ہے نا بک ویلیو چاہیے ہوتی ہے ایسی ہے اب بولو اب مجھے یہ بتاؤ اکتیس دسمبر سولہ پر ایسیٹ پڑے ہی کتنے ہیں دو بیلڈنگز پڑی ہی کتنی ہیں دو جو تین بیلڈنگز ہمارے سال بک گئیں ایسیٹ ایکاؤنٹ میں ان کی کاؤسٹ بھی نہیں بچی اور اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ایکاؤنٹ میں ان کی ساری دنگی کی اکیومولیٹیشن بھی ہم نے نکال کے باہر پھینک دی اس کا مطلب اگر ایسیٹ ایکاؤنٹ میں کچھ پڑا ہوگا 31 سمبر 16 پہ تو وہ دو بیلڈنگز کی کاؤسٹ ہوگی اور انہی کی اکیومولیٹیڈ ڈیپریسیشن ہوگی تو یہ سارا کام کرنے کی بجائے اگر میں عزیوم کروں کہ میرے پاس ہیں ہی صرف دو بیلڈنگز ہیں ہی صرف دو بیلڈنگز تو کیا نکلے گی کاؤسٹ تو ایتر دیکھو کاؤسٹ 200 divided by 5 into 2 کتنی کاؤسٹ بولو یہ 80 ہے ہمارے پاس بس کب 31 سمبر 16 پر اور 31 سمبر 16 تک اس کی اکیومولیٹیڈ ڈیپریسیشن نکال لیتے جی 80 divided by original life 20 into اب 31 سمبر 16 تک لے کے آنا ہے تو یککم جنری 10 کو خریدہ 31 سمبر 10 11 12 13 14 15 16 کتنے سال گزر گئے into 7 آنسر is وہ یہ تو ملتی جلتی فیگر ہے اس کو مائنس کیا تو آنسر کیا آ گیا 52 یہ کام زیادہ آسان لیکن یہ کام پروف کرنے کے لیے یہ کروانا ضروری ٹھیک ہے نا بات سمجھائیے اب کہ اگر ہم نے had there been no revaluation والا نوڈ بنانا ہے اور سوال کے اندر book value sorry disposal آ رہا ہے سوال کے اندر disposal آ رہا ہے تو بچوں یہ تب ہے جب ایڈیشن نہ ہو صرف دسپوزل ہو ٹھیک ہے نا ورنہ ایڈیشن کو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا بہرحال پھل حال تو میں اس سیچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس dispose ہونے کے بعد کی value آپ کو چاہیے آپ کے پاس detail working کرنے کی کوئی ضرورت آپ کو ہے ہی نہیں آپ یہ حضیم کرو کہ ہمارے پاس پڑی ہی 31,16 پہ کتنی building ہے کیونکہ جو building اس سال میں بک جانی ہے ان کی cost asset account میں سے نکل گئی اور ان کی جتنی بھی depiction تھی چاہے وہ opening پڑی تھی چاہے اس سال کے date میں دیکھو پڑی ہے وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے ہم نے یہاں سے نکال دی تو closing date پر بچے ہیں acid جو یہاں پر انہی کی accumulated depreciation بچی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ ایک shortcut بن سکتا ہے یہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے جو working کرنی ہے ریفر کرنے دونوں کریے آج تو پرچے کے لیے پھر کونسی رکھیں گے ذہن میں اگر disposal آ جائے تو head there be no revision کی یہ والی working کر لینا اکی assume کرنا کہ یہ rent کے اوپر پڑے ہی کتنے assets ہیں پڑے ہی کتنی buildings ہیں دو سمجھائیے بات کی ایسے ہی آپ نے اپنے ہنوک والے سوال میں آپ کر لینا بلکہ ابھی فٹا فٹ کر کے دیکھیں آپ جنہوں نے کیا ہنوک ان کا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا یہ سب نوڑ بنتے ہوگے گھر پہ شاید پتہ نہیں انہیں کیسے بنایا ہوگا چلیں چھوڑے گھر پہ کریے گا دوبارہ اب بھی کریں گے تو پھر میں کہا کروں گا اس کو hybrid کا چکر لگاؤں جی پانچسو روپے کی دس بیلڈنگز خریدی تھی جس میں سے 31 دسمبر 18 سے پہلے پہلے چار بھک رہی ہیں اگر میں had there been no revaluation of sub node بناؤں ایک منٹ بن جائے گا در دیکھو had there been no revaluation book value of buildings would have been کتنے اور اس کے لئے ایک working کر لیتے ہوں اب working کے اندر میں کاس دوں گا صرف ان building کی جو 31 دسمبر 2000 کی نوڈ میں کس دن کے شام کو ہمارے پاس 6 buildings باقی ہم نے کہا جی ٹوٹل جو 500 کی ہم نے 10 خریدی تھی ان میں سے 6 جو ہے اب پڑی ہیں تو ان کی کاسٹ ہے 300 اور جو تھے پڑی ہیں ان کی اکیومو لیڈی ڈیوشن جو ہے وہ آج تک کی نکال لیتے تو 300 ڈیوائی بائی پریجنل لائف کتنی ہے دس سال ان ٹو اب یکم جنوری پندرہ خریدہ تھا انہ بولو یکم جنوری پندرہ سے کتیس سمبر پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ کتنے سال جی آپ کا آنسر آنا چاہیے اب پتہ نہیں آپ کا آنسر آیا روپیز 180 ملین اور آگے آپ نے ورکنگ نمبر جو بھی تھا ورکنگ کا ریپن دی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا سب نورڈ بنے جی جو کل رہ گیا تھا کل نورڈ کا نمبر کیا لگا یا تھا ہم نے 9.3 یہ کل چھوڑ دیا تھا نمبر یہ بھی پورا ہوگیا اوکے اس سے پہلے اس کا بچہ سپٹنک تو آپ کریں گے بچہ اس لیے کہ جو میں آپ کو سوال کرواؤں گا وہ کاؤس موڈل والا ہوگا اور اسی کانسپٹ کو یوز کرتے ہو جو آئی کیپ کا سوال بنا ہوگا مزا آ جائے اکی ہاں جی صحیح ہے ابھی فیلحال جہاں سے اور مزید کچھ نہ کریں ویسے میڈوز یہ ریویلیسن بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ پھر آئیں گے تو وہ کریں گے انشاءاللہ ہاں ہاں وہ اسی جیسے چل رہا ہے کہاں کیا کروانے کا سوچ ہے پہل لبنا پہنے بچہ جو یا جی بچو انشاءاللہ لیمیٹید is کمپنی پیج نمبر ہے 125 اس سے پہلے ذرا اگزیمپل 1 دیکھیں 126 پہ اگزیمپل 1 126 پہ بلکہ اگزیمپل کو بھی دیکھنے سے پہلے ذرا میری بات سنو میں کوشش کیا بھائی جاز بنے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ لگ تو فائٹر پلین رہا ہے لیکن یہ فائٹر پلین نہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ پیسنجر والا یہ پیسنجر کی ساری سیٹ یں یہ ساری لگی ہیں یہ پرو میں بٹھایا ہوئے اوپر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اب یہ ادھر تک بیٹھیں ٹھیک ہے ٹائر بیٹا اڑتے ہوئے تھوڑے ہی ہوتے ہیں یہ اڑ رہا ہے اس وقت یہ لو یہ فش نہیں بیٹھا ایرو پلین ہے میں بول تو رہا ہوں اچھا سنیں اب اس ایرو پلین میں کچھ کمپوننٹس ہیں ادھر سے فائٹر پلین کے دورے نکل رہا ہوتا ہے یہ انجن بھی لگانا ہے ٹھیک ہے جی یہ انجن لگے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ سے ٹھیک ہے جی اب جناب انجن ہیں اور یہ آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن یہ اندر سیٹس وغیرہ لگی ہوں پیٹنگ وغیرہ سیٹس وغیرہ الیکٹریکل ورک وغیرہ اچھا اب یہ ایک ہوای جاز ہے اس کی کس کے اندر یہ ساری چیزوں کی کس بہت سگلی یوسفل لائف ڈیفرنٹ ہے شیئر ویلی بھی ظاہر سی بات ہے ویلی اس کو آسائن کی جا سکتی ہے مطلب کوشی سے اگر آپ بھائی جاز خرید سکھتے ہیں یا بریک اپ بتاؤ تو وہ کئے گا جی باڈی مثال کے طور پہ پچاس کی ہے تو اس کا انجن جو ہے وہ تیس روپے کا ہے اور سی جو وہ دس روپے کی ہے تو یہ ٹوٹل اس طرح سے بن رہا ہے ٹھیک ہے کیعنی کہ کمپوننٹس ڈیفرنٹ ہیں اور ہر کمپوننٹ کو کسٹ ایلوکیٹ کی جا سکتی ہو اور ہر کمپوننٹ کی یوسفل لائف الگ ہو تو صحیح ہے نا پندہ سال سیٹ کو بدل نہ پڑے گا تو یہ فائدہ انجن نے دینا ہے وہ پانچ سال کے لیے اور سیٹ نے پندہ کے لیے اور باڈی نے پچیز کے لیے اب اگر اپنے الگ سے لائف بتا دی ہے تو کمپوننٹس بھی الگ الگ بتا دے گا کہ ہے صحیح ہے اب یہ اگزیمپل 1 آپ پڑھیں پیج 126 پہ میں ایک چیز دیکھ آپ ہیں موسیقی 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 جی بچو اکمپنی پرچیز نیو ایرو پلین فور 10 ملین بھائی بورڈ کی وہ سائیڈ تو مٹوا دیں پتہ نہیں جاتے نہیں چلے جائیں گے پھر دیکھیں گے ہو سکتے جائیں نا دل ویسے کر رہا ہے میرا کہ سپٹنک موسیقی ہر ایک کی لائف الگ الگ گی بن ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہر ایک پارٹ الگ الگ ڈیپریشیٹ کیا جا سکتا ہے اور ہم کریں گے جسے ٹھیک ہے یہ components of cost کہلاتے ہیں یہ concept IS16 کا اس میں وہ کہتا ہے each part of an asset that has a cost that is significant in relation to total cost each part of an item of PPE that has a cost which is significant to the total cost must be depreciated separately this means that the cost of an asset might be split into several different assets and each depreciated separate ٹھیک ہے نا یہ standard کی guide assets کے اوپر تو اب یہی کام ہم پلائے کرتے ہیں اپنے سوال پہ جو سل میں ہم نے کرنا تھا example 2 پڑتے ہیں ancient waters limited is a company involved in bottling spring water چشموں کا پانی وہ بطلوں میں بھرتے تھے the company purchase a bottling plant on 2 janvary x 2 company نے ایک bottling plant ہی خریب لیا the plant is made up of three significant components the cost of which is as follows engine ہے conveyor belt and fittings ہے اور other structure وہ کہہ رہا ہے کہ cost ان تین components سے مل کر بنتی تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ conveyor belt کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک کامپونٹ ہے الگ سے cost price given ہے الگ سے result value اور life's other cost میں وہ کہتا ہے other cost incurred in relation to bottling are as follows کہتا ہے اس کے علاوہ ایک یہ دو ہے یہ تین ہے یہ تو عصہ ہو گیا نا acid کا سیدھا سیدھا اب آپ کو پتا ہے صرف acid نہیں جو manufacturer نے دیا اس کی cost ہم نے acid cost کا پارڈ منانی ہوتی بلکہ کچھ ڈیریکٹلی اٹریبوٹیبل خرچیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی تو ایسے جی cost کا پارڈ منتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ڈیلیوری اینڈ انسٹالیشن other cost یہ number 4 پہ given other cost number 4 اس کو میں لگا جاتا ہے number 4 میں کہتا ہے other costs incurred in relation to bottling plant plant in relation to in relation to bottling plant are as follows number 1 delivery and installation اس کو کیا کریں گے جی capitalize کریں گے add کریں گے پھر start training none کبھی بھی نہیں expense out ٹھیک ہے آگے ہوں کہتا ہے the plant was available for use in production on jacquam for vx to although production began on اب ہمارے لیے relevant کونسی ڈیٹ ہے جب وہ available for use ہو گیا یہ جبکہ مارچ تک ہمارا قصور ہے asset کا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا available for use کبھی بھی test production کے وقت تک نہیں ہوتا test production کے بعد یہ available for use ہوگا تو وہ تو available for use ہوئی نہیں ہے test run کی cost جو ہوتی ہے وہ asset cost کا part بنتی ہے ٹھیک ہے available for use ہوگا جس میں اس انسانور تو پھر اس cost کو depreciate کرنا چل کرنا ٹھیک ہے تو for the purpose of depreciation یہ ہے ہماری date ٹھیک ہے the plant was temporarily idle during October 20X2 temporarily idle ہوتا ہو یہ ڈیپریشن جانا یہ ڈائیوو ہے ڈائیوو یہ نہیں رکھتی ہے ٹھیک ہے ہاں ڈیپریشن صرف ایک صورت میں رکھ سکتی ہے کہ آپ کا method اور ڈیپریشن ہے output output method میں اگر آپ کا acid بند ہے production نہیں ہو رہی ہے تو ڈیپشن روکی ہوئی ہوگا ٹھیک ہے اچھا تو یہ ویسے لکھا ہوا تھا جو میں نے آپ کو ایک صفحہ نہیں دیا تھا پڑھنے کیلئے depreciation کا کسی نے پڑھا ہو ڈیپشن کی discussion تھی اس میں اس میں یہ point لکھا ہونا چاہیئے ایسے میرے فیال سے کہ temporarily اگر ڈائیڈل ہو asset تو ڈیپریشن کو ہم روکتے نہیں ہیں ڈیپشن سٹارٹ کب کرنا ہے جب asset available for use ہو جائے use ہو رہا یا نہیں available for use ہو گیا ہے تو ڈیپشن چارج کریں اور کب روک دینی ہے depreciation جب وہ جب وہ use ہونا بند ہو جائے تو ڈی ریکنائز کر دیں گے اس کو اور ڈیپشن کرنا بند کر دیں گے چلیں جی تو اس کے بارے میں آپ نے یہاں پر لکھ لیا کہ ڈیپریشن will continue ڈیپریشن only stops if we are using output method and production is stopped ٹھیک ہے اگر ایسی صورت ہو کہ ہم output method use کر رہے ہوں تو پھر production رکھنے پر جی next تو اس کو کیا کریں گے ہم simply ignore کریں گے پورے پوائنٹ کو ہی کیا کرنے ہے ignore ٹھیک ہے next کمپنی پینس میں جانی ہیں جو ایسی ڈی کاؤس کا پارٹ بن سکتی ہے یعنی ڈیلیوری اینڈ انسٹالیشن اس کو آپ نے evenly سمجھنا ہے تینوں کمپوننٹس میں engine conveyer belt اور ادھر سٹکچر میں تینوں میں equally اس کو لے کر آپ نے کلنا ہے ٹھیک ہے جی چلیں اب ایک چھوٹی سی working کر لیتے ہیں دماغ کے اندر map بنا ہوا ہے کہ ہمیں اب cost ایک figure کے حساب سے available نہیں ہے بلکہ cost جو ہے وہ ہمیں different parts میں available ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم سیدھا پدرہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو سوال تو ختم ہو گیا ان کی requirement چھوڑو پہلے ہم اپنی requirement خود ہی بنا لیں گے سوال تو دیکھ لیں جو سیکھنا ہے وہ تو سیکھ لیں تو working one پہلا صفحہ چھوڑ دیں requirement کے لیے بعد میں requirement کر لیجئے میں کیا کہتا ہوں جی camera move نہیں کرے گا کیونکہ آمیر بھائی ادھر ہے ادھر نہیں ہے آمیر بھائی چھوڑ دیں باقی میں خود مٹا لوں گا آپ اٹھا دیں بسم اللہ گھر جا رہے نا اب گھر جا کے بھی اممہ کام کرتا دیکھے گا تو کہے گا میں کر دیتا ہوں آپ لوگ کی طرح نہیں ہے کہ پہلے میں مٹا لوں گا پھر کہیں گے سر میں مٹا دوں گھر پہ بھی آپ ایسی کریں گے دیکھ رہے ہوں گے آخری پلیٹ اممہ دولیں گی تو پھر ادھر سے مہینی جا کے میں امی دو دیتی ہوں جب دو دیتا ہوں نہیں ماں نے بھی کیا کہنا چاہینا ہے ٹھیک ہے بس کوئی نہیں بیٹا آپ ارام کرو بہت بہت پڑھ کے آئے آپ یہ نہیں پتا ہے تھی کی پڑھ کے آئے ہیں جی اچھا جی working on کرتے ہیں اس میں اب تین کمپوننٹ سے تو میں آپ نکالنے لگا ہوں جی اصل میں کیا نکالتا ہوں وہ دیکھتے ہیں فیلال تو ہیڈنگ بنا لیں یہاں پر اینجن ہے ترتیب یہی ہے نا کنویئر بیلٹ ہے اور جی بچو اب cost calculate کر لیں کیونکہ cost calculate ہوگی تو asset record کریں گے record کریں گے تو پھر depreciate وغیرہ بھی ٹھیک ہے one by one اب یہ تو سیدھی سیدھی cost price دے دی 1500 2800 1000 میں کر لوں سوال تو روپیز ہیں 1000 کر لیتے ہم سوال کو یہاں پہ توٹل کی جگہ دو یار چلو اگر اینجن آپ لوگوں جگہ نہیں چھڑی تھی اینجن اس کی توٹل کی اینجن سوال میں آپ کو بھائیس کو دیکھیں فیلہ سن بعد میں دیکھتے ہیں جو چینج ہی وہ اس کے ساتھ سے کرلیں گے اس کے ساتھ سے ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلی چیز مجھے کیا نظر آ رہی ہے کسٹ کیا لکھا لفظ کسٹ ہی ہے نا کسٹ جی کسٹ پرائیس ٹھیک ہے جی کسٹ پرائیس لکھ رہے ہیں کسٹ پرائیس جی بولے جی پندرہ سو دو ہزار اور آٹھ سو پندرہ سو دو ہزار اور آٹھ سو اچھا اس سوال میں کسٹ خود بنا رہے ہیں جو سوال آپ کو آئی کےپ کا دینہ ہے اس نے ری ویریشن موڈل ڈالا لیکن کسٹ اس نے پھر نکال کے دی ہوئی تھی کسٹ سے آگے کہانی پھر چلنی کی خیر چلیں دیکھتے ہیں نیکسٹ کسٹ ہو گئی جی ریزل ویلیو کسٹ میں ایڈ کریں گے نہیں یہ ایڈپشن پرپس کے لیے یوز کریں گے لائف کا کیا کریں گے تو ڈیپریشن تو یہ رینڈ پہ جا کے کرنی ہے جب کسٹ بنے گی تب دیکھیں گے فیلحال تو بس یہ کسٹ پکڑ لی ہم نے اب ادھر کسٹ کی طرف آتے ہیں ادھر کسٹ میں کہتا ہے ڈیلیوری اینسٹالیشن کو کیپلائز کرنا ہے سات سو ترہاسی کی یہ سات سو ترہاسی کو ڈیوائیڈ کریں گے تین سے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے سب پہ برابر برابر ہے تو کسٹ پرائس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے دلیوری انڈ ان سٹالیشن سات سو ترہاسی ڈیوائیڈ بائی تین جی تو سکسٹی ون تو سکسٹی ون اور تو سکسٹی ٹھیک ہے جی اس کے بعد سٹاف ٹریننگ جو ہے وہ ایکسپینس آؤٹ کرنی ہے اگر انٹریز مانگے گا تو یہ انٹری کر کے دیں گے بھولنا نہیں ہے اور اگر اس نے مثال کے طور پر cost of acid مانگ لی تو پھر اس کو ignore کرنے پی پی کا نوٹ مانگ لے اس کو ignore کرنے ٹھیک ہے ہمارا یہ ہے کیا bottling plant کیا ہے یہ bottling plant purchase کیا کیا ہے انہوں نے bottling plant تو یہ ساری یہ bottling plant کے different components ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ total کا مطلب basically کیا ہے total کا مطلب basically کیا ہے basically bottling plant yes کا مطلب bottling plant اوکے total تو total cost کتنی منتی جا رہی ہے یہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں چلو آگے بڑھیں گے next 60,000 expense ہے اگر انٹریز مانگے گا تو کریں گے ٹھیک ہے آگے کہتا ہے plant یکم فروری سے available ہو گیا اس point کا کیا کریں یہ بھی ڈیپشن کے لیے use on ہے پھر temporarily idle رہا اس point کا کیا کریں مطلب یہ بھی ڈیپریسیشن کے وقت ہی ہم نے سوچنا تھا ٹھیک ہے نا اور تیسری چیز ہے all cost کو evenly بانٹنا ہے وہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا تو بس سوال تو ختم ہو گیا چھوڑ بھی نہیں ہو میں حقا بھی ٹوٹل کو ٹھیک ہے اور ٹوٹل کی انٹری پاس کریں گے مثال کے طور پر نہیں مانگی جنرل انٹریز میں کر رہا ہوں نوٹ بھی نہیں مانگا میں تو وہ بنا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے شروع کریں جی تو سب سے پہلی جنرل انٹری ہوگی جنرل انٹریز ہم کر رہے ہیں اور یہ میں فوردہ یہ انڈیڈ کیا یہ انڈیڈ مارا نہیں پتا کوئی نہیں ریکواری میں بچاتی مار لو یہ جو ہے وہ ایکس ٹو چل رہا ہے نا ایکس ٹو چل رہا ہے اور ایکس ٹو اور ایکس ٹری کی انٹریز کرنی ہے جس ملنا ضرور کر کے دیں گے ایک کنٹ کی بات ہے ایک کتی سمبر ایکس ٹو اب دیکھو بھائی سیڈ اپ جائی پی کی انٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یک کم میں سیدھی انٹریز ڈائریکٹ کروا رہا ہوں حالانکہ ہو سکتی ہے سیڈ اپ جائی پی تب لاتے اگر بیچ میں یہ انڈ گوسایا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم پلانٹ لے کر آتے دو ہزار دو کے انڈ پہ اور انسٹال ہو کے ریٹیوز ہوتا ہے دو ہزار تین کے شروع میں اور ہم سے انٹریز مانگتا دو اور تین کے انٹریز کرو تو میں مجبور تھا سیڈ اپ جائی پی لے آتا آپ کے لئے لیکن میرا نہیں خیال کوئی ضرورت ہے ڈیوز ایر ایر ایسٹ آ کر ایک دو مہینے میں انسٹال ہو گیا تو میں سیڈ اپ جائی پی لے کر بیٹھا رہا ہوں میں نے تو یہ انڈ پر انٹریز کرنی ہے نا سمجھا رہی ہے بات کی نہیں سمجھا یہ بات کی سیڈ اپ جائی پی کا کونسپٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہوا کیا ہے ٹو اور ٹری ہے نا اب پلانٹ کب آیا ہے ایکس ٹو میں آ گیا اور ریڈی یوز کب ہو گیا ایکس ٹو میں ہی ریڈی یوز ہو گیا یعنی یہاں پر یہ پلانٹ آیا تھوڑی در ساید سیڈ اپ جائی پی بنا ہوگا پھر جب کمپیٹ ہوگا تا سیڈ اپ جائی پی سے نکال گیا ہم نے بلڈنگ بنا یہ پلانٹ کیپلائز کر لیا تو میں کہہ رہا ہوں سیڈ اپ جائی پی کی انٹری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کب کرنا پڑتی اگر سوال میں وہ لکھتا کہ یہاں پر ہمارا پلانٹ آیا تھا اور کام شام ہوتے ہوتے یہاں تک آکے ریڈی ٹو یوز ہو گیا اور انٹریز اس سال کی بھی مانگی ہوتی یا یوں کہہ دیں یہاں پہ ایسٹ آیا ہوتا اور کمپلیٹ آ کر یہاں پہ ہوتا بیچ میں یہ ایر اینڈ آ جاتا تو پھر ہمیں کیپٹل ورکنل پراؤگریس لانا پڑتا یہ کہہ رہا تھا صرف ٹھیک ہے نا ڈیریک کر سکتا ہو نا ہمارے سال میں آ گیا نا دو کو آیا تھا لیکن دو کو انٹری ہوئی بھی سیدھا بھی آئی پی کے اندر ہم تو کہہ رہے ہیں جس دن ریڈی ٹو یوز ہو رہا ہے نا اس دن کاؤس سے انٹری پاس کر دو پلانٹ ڈیبیٹ کیش کرے دے پیول بھی ہو سکتا ہے کیش سلیش پیول ٹھیک ہے تو پار ٹو بھائی شروع کر لیں پھر انٹری کریں